دوستو سہراب موڈی کو بولی ووڈ کا پہلے شومین قرار دیا جاتا ہے اسے آزاد سینما کا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے اور اس نے بولی ووڈ کے ابتدائی دور میں ایسی یادگار اور کامیاب پل میں پیش کی جس نے بولی ووڈ کو مضبوط بنیادوں پر کڑا کیا اور انڈیا میں سینما کو کیل، تماشا یا بائسکوپ کہنے والی کو ایک انڈسٹری کی حصیت حاصل ہو گئی سہراب موڈی نے بطور اداکار، ہدایتکار اور فلمساس، پکار، سکندر، ہمایون، جیلر اور یہودی جیسی عظیم پلمیں بنائی اسے تاریخی فلموں کا باپ قرار دیا جاتا ہے وہ اپنے وقت کے مہنگے ترین فلمساس تھے اور چالیس کی دہائی میں اپنی پلموں پر لاکو کا سرمایہ خرچ کرتے تھے اور مہنگی ترین پبلیسٹی کراتے تھے فلموں میں اس کے مقالمے اور ڈائلاغ انتہائی یادگار ہوتے تھے جو خاص طور پر مینہ کماری کے شوہر کمال امروہی سے لکھے جاتے تھے کہتے ہیں کہ ایک دپا سہراب موڈی اپنا حلیہ بدل کر اپنی فلم سینما دیکھنے خود گئے تاکہ اس کی فلموں کے بارے میں لوگوں کے تاثرات معلوم کر سکے فلم کے دوران سہراب موڈی نے دیکھا کہ اس کے آگے ایک پاگل سا شخص بیٹا فضول قسم کی تعلیہ بجا رہا تھا سہراب موڈی کو غصہ اس بات پر آگیا کہ وہ شخص سین کو سمجھے بغیر ہر ایک سین پر تعلیہ بجا رہا تھا غرض اسے فلم دیکھنے سے کوئی مطلب نہیں تھا سہراب موڈی نے غصے میں اس شخص سے کہا کہ کیا تم اندے ہو جو سین کو دیکھے بغیر بے مطلب کی تعلیہ بجا رہے ہو اس پر اس شخص نے ایک ایسا جواب دیا جسے سن کر سہراب موڈی حیرانی اور پریشانی سے لا جواب ہو کر رہ گئے اس شخص نے کہا جی میں حقیقت میں اندہ ہوں یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں سہراب موڈی کو سکرین پر نہیں دیکھ سکتا لیکن میں صرف ان کی آواز اور ڈائلاغ سننے کے لئے یہاں آتا ہوں اور ان کے ہر مقالمے پر خوش ہو کر ایک تعلی ضرور بجاتا ہوں سہراب موڈی اپنے زمانے کے مانے ہوئے فلم میں کرتے قدرت نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نواز آتا ابتدام میں اپنے بائی روستم موڈی کے ساتھ ٹیٹر قائم کیا جس میں اداکاری بھی خود کر دیتے ٹیٹر کامیاب رہا مگر جب متقلم یعنی بولتی فلموں کا دور شروع ہوا تو یہ فلمی دنیا میں چلے آئے انہوں نے منروہ مووی ٹون کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس کولا اور عظیم فلمیں بنائی انہوں نے فلمسازی اور ہیڈاکاری کے علاوہ اداکاری میں بھی بڑا نام کمائی اور ایسی فلمیں بنائی جو اب رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہیں گی انہوں نے تاریخ کے موضوع پر چار عظیم فلمیں بنائی پوکار، سکندر اور مرزا غالب سوپر ہیٹ ثابت ہوئی جبکہ جانسی کی رانی سوپر فلاپ ثابت ہوئی اور سورب موڈی کے تمام سرمایہ اس میں ڈوب گیا مرزا غالب میں سوریہ اور بہارت بوشن جبکہ ان کی دوسری کانیاب پلم یہودی میں ان کے ساتھ دلیب کمار اور مینہ کماری نے کام کیا تھا اور یہ بھی ایک بلک بسٹر فلم تھی کہتے ہیں کہ سورب موڈی نے مرزا غالب بنانے سے پہلے دہلی جا کر مرزا غالب کے مزار پر منت مانگی تھی کہ اگر مرزا غالب فلم کا میاب ہوئی تو میں مرزا غالب کا مزار نئے سرے سے بناوں گا کیونکہ اس وقت مرزا غالب کا مزار شکستہ حالی کا شکار تھا اور جب پلم مرزا غالب سوپر ہیٹ ثابت ہوئی تو سورب موڈی نے مرزا غالب کا ایک شاندار مقبارہ تعمیر کروایا اس لئے انہوں نے یادگار تاریخی فلمیں بنائی ان کی لازوال فلم سکندر کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب اداکارہ مینہ شوری کا اس فلم کی ہیروین کے لئے انتخاب کیا گیا تو سورب موڈی نے مینہ شوری کے ساتھ کانٹریکٹ میں یہ شرط رکھی کہ تم دو سال تک کسی اور کی فلم میں کام نہیں کروگی مینہ شوری چونکہ تعلیمیافتہ نہیں تھی اس لئے اس نے کانٹریکٹ سمجھے بغیر اس پر اپنا انگوٹا لگا دیا جبکہ کانٹریکٹ میں دو سال کے بجائے پانچ سال لکھوایا گیا تھا اور جب سکندر سوپر ہیٹ ثابت ہوئی تو مینہ شوری کو دوسرے فلم سازو کی طرف سے آفرز آنی شروع ہوئی تو کانٹریکٹ بیچ میں آگے اور دونوں کے درمیان لڑائی جگڑے شروع ہوئے جس پر جگڑے کو ختم کرنے کے لئے اور سہراب موڈی سے جان چوانے کے لئے مینہ شوری نے سہراب موڈی کو مو مانگا معاوضہ دیا اور دوسرے فلم سازو کے ساتھ کام شروع کر دیا یاد رہے کہ فلم سکندر میں سکندر کا کردار راج کپور کے والد پیرتوی راج کپور نے ادا کیا تھا جس نے عظیم فلم مغلی آزم میں اکبر بادشاہ کا یادگار کردار بھی ادا کیا تھا دوستو اس طرح کی معلومات یوڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں